اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قوم اپنے کفر پر عڑی رہتی تھی اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو غارت کر دے اور بلباد کر دے یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں ایک بستی ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے ہر ملک جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر جو ہے بڑا برکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس امہا جو اس کا برکزی شہر ہو اس کے اندر جب تک ہم رسول کا نہ بھیج دیں اور رسول کیا کرتا تھا یتلو علیہم آیاتنا جو تلاوت کرتا تھا سناتا تھا انہیں عمادی آیات وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَاءِ اللَّا وَاَحْلُهَا ظَالِمُونَ اور ہرگز ہم نہیں تھے ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کے اس کے رہنے والے اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافر تھے وَمَا وَتِيْتُمْ مِنْشَئِنْ فَمَطَعُوا الْحَيَاتِ الدُنْيَا تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو بھی ساد و سامان تمہیں ملا ہے جو بھی کچھ ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے بلتنے کی چیزیں ہیں وَزِيْنَتُهَا اور اس کی زینت ہے یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَابْقَا اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے جو اس کو دوام ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ الْعَقِيَ چیزیں دے گا پہنچا دے گا کَمَمْ مَتْعَنَاهُ وَمَتْعَالْ حَيَاتِ الدُنیا کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس نے اپنے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا سُمَّ هُوَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْذَرِينَ پھر وہ قیامت کے دن گریفتار ہو کر آ جائے تو ایک وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کہ سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں گلچھرے اڑا لیے ہیں عیش کر لیے ہیں کوئی بچلت فرت ان کی ہو گئی ہے ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے لیکن پھر قیامت کے دن جو ہیں وہ گریفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ عَيْنَ شُرَكَاءِ اور جس دن کے اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان ہو گیا تھا جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ تو وہ لوگ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے وہ کہیں گے رَبَّنَا هَا أُلَا اِلَّذِينَ عَوَيْنَا کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ شیاطین جن بھی ہو اور شیاطین انس بھی ہو تاغوت بھی ہو یہاں کے لیڈر بھی ہو غلط راستوں کے طرف لے کے جانے والے لوگ ان سب کو کہیں گے انہوں نے ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا اَغْوَيْنَا هُمْ کَمَا غَوَيْنَا پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمرا کیا جیسے ہم خود گمرا تھے یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے ہیں ہم اے اللہ تیری جناب میں تبرہ کر رہے ہیں ان سے ہم برات ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ سریع تھے بتا یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمرا ہی میں تھے اس لیے ہم نے گمرا کیا یہ گویا کہ گڑمنٹ ہے سیعتین جن بھی ہوں گے جن کے لئے بشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برمات کیا ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا جنہیں پوجہ جا رہا ہے وہ کہیں گے تبرانا الیک اے اللہ ہم اعلان برات کرتے ہیں تیری جناب میں ما کانو یانا یعابدون یہ ہرگز ہماری بندگی کرنے والے نہیں تھے پھر کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے شریکوں کو پھر وہ پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو کاش کہ کسی طریقے سے وہ ادایت پائے ہوئے ہوتے اور جبکہ اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا پھر ان پر اندھے ہو جائیں گے اس وقت باتیں آپ نہیں کر سکیں گے کوئی بات نہیں کہ سکیں گے اور پھر وہ آپ اس میں پوچھیں گے بھی نہیں حق واضح ہو جائے گا جواب کیا دیں گے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی رسولوں کا استعضاء کیا تھا تمسور کیا تھا تو اب اس کا جواب کیا دیں فَأَمَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا تو جو ایمان لائا جس نے توبہ کی اپنے اس شرک سے اور کفر سے من تابا وَآمَنَا اور جو ایمان لائا وَعْمِلَ صَالِحًا اور جس نے نیک عمال کیے فَعَسَعَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلَحِينَ تو اس کی امید ہے کہ وہ فرح پانے والوں میں سے ہوگا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعُ وَيَخْتَار اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے مخلوق ساری اسی کی ہے اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چل لیا اور رسول بنا لیا اللہ یستفی من الملائکتِ رسولم و من الناس اللہ چل لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ایلسی اور انسانوں میں سے بھی وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے اختیار کر لیتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعُ وَيَخْتَار مَا قَانَ لَهُمُ الْخِيَرَة ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سبحان اللہ وتعالی امَّا يُشْرِقُون یہ تو اللہ تعالی ہی ہے جس کی ذات ملند و بالا ہے اور یہ تمام شرد جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے منغرد عقیدوں سے وَرَا الْوَرَا ہے وَرَا الْوَرَا ہے مُنَزَّا ہے آلَا ہے عَرْفَا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُقِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُولِنُونَ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر جو بھی ان کے اندر ہے یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہیں کہ یہ قرآن حق ہے محمد حق ہے یہ بات جو آرہی ہے صحیح ہے دل گواہی دے رہا ہے لیکن اپنی زد اور ہرد درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپائے کر رکھا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُقِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُولِنُونَ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ کے ضائع کر رہے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَى اسی کے لیے حمد ہے تعریف ہے دنیا میں بھی آخرہ میں بھی یہاں آخرت کے مقابلے میں اولہ پہلی پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے آخرہ وہ ہماری پشلی زندگی ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَى اسی کے لیے حمد ہے تعریف ہے سنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُ الْحُکْمِ اسی کے لیے حکم ہے حاکمیت اسی کی ہے حکم دینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شخص کو چاہے حرام قرار دے وَالْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدَوْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْلَ سَرْمَدَنُ کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالی تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے رات ہی رات رہے الہیوم القیامہ قیامت کے دن تک مَنِ الْحُمْ غَيْلُ اللَّهِ کون ہے وہ الہ کونسا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا کہاں سے لے آئے گا تو کیا تم سنتے نہیں ہو کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے پور قیامت کے دن تک دن ہی رہے رات نہ آئے کونسا وہ الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ ہے کہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے افلا تم سرون تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ الْلَيْلَ مَنْ نَحَارًا یہ اس کی رحمت میں سے ہے اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا آئے لِتَسْکُنُ فِي ہے تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُنْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَظُمُونَ اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ ہی میرے شریک ہیں وَنَزَانَ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ شَهِيدًا اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے سورہ نحل میں آیا دو دفعہ سورہ نساء میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں وَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ شَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْ لَا هَا أُولَاءِ شَهِيدًا ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کریں گے نکال کر چونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں پہلے یہ وہ ٹیسکیفائی کرے گا اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی فَنَزَانَ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ شَهِيدًا رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا پھر اب تم بتاؤ تمہارا ماجرہ کیا ہے فَمَا خَتْمُوْكُمْ اب تمہارا معاملہ کیا ہے وَعَفَعَلِمُوا عَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ اتمام ہو چکا ہے وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افتراح انہوں نے کیا تھا جو انہوں نے گھر لیے تھے قیالات جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تا خزان کا سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے صدق اللہ العصیم